ویڈس اپ گائز آج اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم نے سولر یو پی ایس کی انبوکسین کرنی ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو انستال کرنے کا کیا طریقہ کا ہے ہم اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے اس ویڈیو کے ہم نے دو عصو پر دیوائیڈ کردیا ہے ایک حصے میں ہم نے اس کو انسٹال کرنے کے ساتھ اس کی انبوکسین کرنی ہے اور انبوکسین کرنے کے علاوہ اس کا جو دوسرا عصہ ہوگا انشاءاللہ اس میں مکمل طور پر سنگل وائرنگ کی دیٹیل بتائی جائے گی جی تو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے آسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکا چیلنگ آسم یونیک سو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی انباکسنگ کرتے ہیں ہومیچ کے انورٹر یو پی ایس کی جی تو سب سے پہلے اس کے ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے کہ سولر پینل کی کپیسٹی تقریباً 600 ہونی چاہیے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ پلیٹس یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر وارٹ لکھے ہوتے ہیں یہ کتنے کپیسٹی کے سولر پینل ہیں سو اسی 600 کو ڈیوائیڈ کرتے ہوئے آپ نے سولر پینل کا انتخاب کرنا ہے یہاں تو ایک بات کلیر ہے کہ یہاں پہ سولر کپیسٹی 600 تک ہونی چاہیے اور یہ سولر یعنی کہ یہ انورٹر یو پی ایس ہزار وارٹ تک ہے یہاں پہ ان لوگوں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سکس ٹیوب لائٹس اور سولر انرچی سے وارو سکس فین کی کپیسٹی موجود ہے سو اس سے زیادہ اگر آپ لوڈ کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا یہاں کچھ ہوت بھی نقصان ہو سکتا ہے تو احتیاط سب سے پہلے جی تو دوسری بات بھی کلیر ہوگی کہ ہزار وارٹ تک اس کی کپیسٹی آپ جو چیزیں ہیں اس جن ڈیوائیڈ کر کے آپ کنیکشن اور اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں سو یہاں پہ ہم نے دو ہزار سترہ کا یہ پرانا مارڈل ہے اور یہاں پہ دو ہزار بیس کے بہت اپ ڈیٹ مارڈل آئے ہیں لیکن یہ مناسب قیمت میں ہمیں یہی چاہیے تھا تو اس لحاظہ ہم نے یہی پرچیز کیا سو یہاں پہ ہم نے ہومیج کے اور بہت بینیفیٹ ہیں یعنی کہ ایک سال کی ورنٹی ہوتی ہے اور پاور سیونگ بھی اور کافی اچھا مناسب قیمت پہ ہمیں یہ مل سکتا ہے ہومیج کے یو پی ایس کے اور بھی بہت بینیفیٹ ہیں چلیئے آج اس ویڈیو کو بینہ ٹائمیج کی اس کی آن باکسنگ کرتے ہیں اور آن باکسنگ کرنے کے دوران دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں سو ساتھ ساتھ اس کے آپ کو میں بینیفیٹ بھی بتاؤں گا اس کی کون کون سے بینیفیٹ ہیں سو جی تو ہمیں دو ہزار بیس میں پرانا مارڈل ملنا بہت ہی مشکل تھا لیکن ہماری قسمت تھی کہ دو ہزار ستنہ کا یہ پرانا مارڈل ہمیں ملا لیکن اس کی جو کوالیٹی ہے کافی اچھی ہے اور اس کا جو لوکنگ ہے وہ بہت گریٹ ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو کراس بنا ہوتا ہے بلیو کلر کا وہ بہت شاندار کیا کہتا ہے بہت مزے کا ہے وہ لوکنگ ہے اس کی جی تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کی پیکنگ بہت ہی یعنی کہ انہوں نے سائیڈنو پہ اس کی فوم ہوتی ہے اس کی سیفٹی کے لیے رکھا ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی اسے کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہو جی تو اس کے علاوہ ہمیں اس کے ورنٹی کارڈ بھی ملتا ہے جو بقاعدہ انہوں نے مکمل ڈیٹیل بتایا یہ ہوتی ہے اس کی ایک سال تک مکمل یعنی کہ رپیرنگ میں اگر آجائے اس سال میں تین دفعہ اس کی رپیرنگ جو فری ہوتی جی تو یہاں پہ ہومیج کے ایک نوٹ پوک ہے وہاں پہ مکمل طور پہ انہوں نے انویٹر یوپی ایس کے بارے میں بتایا گیا یہاں پہ ڈیسپلی کے جو لوگو ہوتے ہیں ان کے نشانات بھی بتایا گیا یہاں پہ انہوں نے کس طرح سے کنیکشن اور کس طرح اس کی احتیاط کرنی چاہیے یہاں پہ مکمل طور پہ بتایا گیا اس کی سیفٹی کس طرح کرنی ہے اور یہاں پہ سولر پینل کتنے لگانے ہیں کون سا یوپی ایس ہزار وارڈ علیہ چھے سو وارڈ والا ہے اس میں مختلف اور ڈیفرنس بھی ہوتے ہیں یہاں پہ ہزار وارڈ دو ہزار تین ہزار تک بھی اس کی جو کپیسٹی موجود ہوتی ہے میں آپ کو ریکمند کروں گا کہ اگر آپ کوئی بھی یوپی ایس خریدنا چاہتے ہیں تو ہوم ایج کے ہی یوپی ایس خریدنا چاہتے ہیں اگر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو چینہ میں بھی ہوم ایج کے یوپی ایس ملیں گے ہاں اگر آپ میں آپ سے یہ ہی رکمند کروں گا کہ آپ کی اگر ہوم ایج کے قریب یہاں پہ کوئی بھی برانچ ہے وہاں سے آپ کر دیتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ڈسپلے سامنے جو ڈسپلے ہے وائیڈ کلر کی اور اس میں آن آف والا بٹن ہے اور اس میں سیٹنگ والا بٹن ہے اور اس میں آگے پیچھے یعنی کہ مکمل طور پر اس ویڈیو میں لاس میں بتاؤں گا اس کی اس طرح سے سیٹنگ کرنی ہے جی تو اس کے بیک سیٹ میں ہم نے جو بیٹری کا پوائنٹ ہے یہاں پہ انہوں نے دو دو تاریں ریڈ اور بلیک کلر میں نکالی ہوئے ہیں یہاں پہ سو اس کے علاوہ یہاں پہ انپوٹ اور آؤٹ پوٹ جو دکھایا گیا یہاں سولر پینل کے بھی پوائنٹ دکھائے ہیں پی وان اور پیٹ نیگٹیو اور یہاں پہ آؤٹ پوٹ جو یو پی ایس کی سنگل وائرنگ ہوگی اس میں ڈبل وائرنگ بھی ہو سکتی ہے سنگل وائرنگ بھی اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس بناور کو بنایا ہوا یہاں پہ اگزاسٹنگ ہے ائر کنڈیشنی جسے کہتے ہیں یہاں پہ جو لائنیں بنی ہیں یہ بلیو کلر کی لائنیں ہوتی ہیں جی تو یہاں پہ بات کریں ہم سولر پینل کی تو یہاں پہ سولر پینل کی بھی بہت ساری کپیسٹی یعنی بہت ساری ڈیفرینٹس ہوتے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی ایسی میں ویڈیو بناوں گا اور یوٹی میں بہت ساری ایسی ویڈیو ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ سولر پینل جو ٹھیک کام کرتا ہے اس کے پیر ڈون ہوتے ہیں ہیں یا نہیں ہوتے اس میں وارڈ میں کمی آتی ہے یا نہیں آتی یہاں سورج کی روشنی زیادہ ان کے وجہ سے یہاں پہ سولر جو لائنیں ہوتی ہیں وہ جال تو نہیں جاتی ہر سولر پینل کے بیگ سائٹ پہ اس کی ڈیٹیل بتائی ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو سولر پینل ہے اس کی تقریباً ایک سو ستر وارٹ کپیسٹی ہے اور تقریباً یہ آٹھ نو امپیر تک ہی رہتے ہیں اس میں اور بھی بہت زیادہ کوالیٹی میں سولر پینل موجود ہوتی ہیں میں ہی آپ کو رکمنٹ کر ہوں گا کہ ہوم ایچ کے بھی سولر پینل مجھے یہ بعد میں پتا چلا ہے کہ ہوم ایچ کے بھی سولر پینل ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی پانچ سال تک ورنٹی ہوتی ہے اگر کوئی بھی قسم کسی بھی قسم کا اس کے بیگ بورڈ میں یعنی کہ فرنٹ میں کوئی بھی سپارکنگ ہو تو وہ آپ کو ریپلیس یعنی کہ نیا دے دیں گے سو یہاں پہ ہم بات کریں یہاں پہ ایک سو ستر وارٹ کو آپ ڈیوائیڈ کریں چھے سو میں اور آپ کو مکمل اندازہ ہو جائے کہ یہاں پہ دو تین چار ی سولر پینل آسانی کے ساتھ لگ سکتے ہیں اور آپ کو کتنی امپیر اس کے آؤٹپٹ ملیں گے جی تو یہاں پہ سولر پینل کے ذریعہ آپ اپنے گھر کی جو واپتہ جو بجلی ہے اسے ادا بہت آسانی طریقے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں نہ کوئی بل نہ کوئی جنجر یعنی کہ آپ کو مہینے بعد جو آپ کا بل آنے والا ہے اگر آپ اس کو ایک ساتھ ایکسپرین کرتے ہیں گھر کا جو آدھی بجلی ہوگی وہ آپ اس انورٹر ریسی پر لگا دیں گے تو تقریباً آپ کا جو ف سولر پینل ہی ادا جو گا یعنی کہ بلکل فری ہے جی تو اس کے بعد ہم سولر پلیٹوں کے بعد ہے اس کے جو ہم کنیکشن ہے یعنی کہ یہ میں نے پہلے ہی انسٹال کے ہوا تھا اس کے بعد جو ہم نے جو نیچے اس کی سپلائی ہے یہاں پہ ایک سولر کنورٹر کہا جاتا ہے اس سے پہلے میں اسے ڈی سی یعنی کہ ڈی سی میرے پاس پنکھے تھے یعنی ڈی سی لائٹیں تھی میں اسی کے ساتھ اسے یوز کر رہا تھا سولر پینل کو سو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اسے ر مو کر کے یہاں پہ ہم انسٹال کرنے والے ہیں چلی آپ کو اس اس کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ اس کی کیا فائدے ہیں انورٹر یو پیس لگانے سے پہلے میرے پاس یہی تھا سولر کنورٹر کہا جاتا ہے سولر کنورٹر میں لگانے کا یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو سولر پلیٹوں سے آنے والی جو سپلائی ہوتی ہے اس کی جو ریڈنگ بتاتا ہے اس میں کتنے امپیر آ رہے ہیں یا کتنے والٹ آ رہے ہیں سو یہاں پہ دو پوائنٹ آپ کے بیٹری کے ہوتے ہیں اور دو پوائنٹ آپ کے جو سولر پینل کے ہوتے ہیں دو پوائنٹ جو نیگٹیو اور پازیٹیو یہاں سے ڈی سی کرنٹ آپ کو ملنے والی ایسی کرنٹ بالکل نہیں ملنے والی اور اس کے اگر آپ کو ایسی کرنٹ چاہیے اس کے آگے ایک روڈ ڈیوائس لگتی ہے جو ڈی سی ٹو ایسی کنورٹ کرتا ہے جی تو یہاں پہ ہم اس کی جگہ سولر انورٹر یو پیس لگانے والے ہیں چلی یہ شروع کرتے ہیں موسیقی 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 تو یہاں پہ آپ کو مکمل طور پہ کلیر لی نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ نیگٹیو اور پوزیٹیو بیٹری کے پوائنٹ ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دو پوائنٹ ہیں ہمارے پاس بلیک وائر نہیں تھی تو اس لئے ہم نے یہاں پہ نشان دیا وہ یہ ہماری جو اوپر سولر سے وائر آ رہی ہے یہ اس کی وائریں ہیں جی تو یہاں پہ آپ کو ایک انفرمیشن بتاتا چلوں کہ جو سولر وائر آپ یوز کر رہے ہیں سولر وائر یعنی کہ سولر سے آپ یوپی ایس تک جو وائر آ رہے ہیں یعنی کہ آپ وہاں پہ اچھی سے اچھی وائر یوز کیا کریں یہاں پہ جس کی جو پیور 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 ہو اسی وائر کا انتخاب کریں کیونکہ یہاں سے جو امپیر یا وولڈ ویر آنے ہوتے ہیں اکثر لوگ کوالٹی کے یوز کرنے کے وجہ سے کچھ تاریں جل بھی جاتی ہیں اور کچھ میں جو وولٹ ایچ جو ڈراؤپ ہوتے رہتے ہیں جو کم کوالٹی والی جو وائر یوز کرنے سے جی تو یہاں پہ ہمارے پاس سولر لائنیں آرہی ہیں جو نیگٹیو اور پازیٹیو اور ایک چیز کا کافی اچھی طریقے سے فائنڈ کر لیں بلیک کون ہے اور ریڈ کون ہے نیگٹیو اور پازیٹیو کون ہے اور یہاں پہ بقیدہ لکھا ہوتا ہے پی وان اور پی نیگٹیو اور پی پازیٹیو یہاں پہ آپ کے سکریو جو ہونے چاہیے اس کو ہمیشہ ٹائٹ رکھا کریں ٹائٹ نہ ہونے کے صورت پہ یہاں پہ سپارکنگ کی ہو سکتی ہے اور آپ کا پی سی بورڈ بھی جل سکتا ہے سو یہاں پہ آپ نے کوئی بھی جوائنڈ لگانا ہے ہمیشہ جوائنڈ کو اچھے طریقے سے لگائیں نہیں تو یہاں پہ سپارکنگ کی وجہ سے آپ نقصانات اٹھا سکتے ہیں جی تو آپ نے ویڈیو کو لازت اگر دیکھا ہوگا آپ کو مکمل اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو انسٹال کرنا بلکل ایزی ہے یہاں پہ بلکل آپ کے احتیاط کرنی ہے کیونکہ جو آپ نے جوائنڈ لگانے ہیں وہ بلکل ٹائٹ ہوں کہیں بھی بھی لوزنگ نہ ہو اور جس کی وجہ سے آپ کا پی سی بورڈ یا وہاں پہ سپارکنگ آنے کے وجہ سے وہ جل بھی سکتا ہے اور بلکل آسان ہے یہاں پہ آپ نے بلکل تقریباً چھے طرحیں لگانی ہوتی ہیں اور وہ بلکل آسان ہے نیگیٹیو کا خاص خیار رکھیں اور پوزیٹیو کا ریڈ اور بلیو وائر جو ریڈ اور بلیگ وائر ہے اس کا بھی خاص خیار رکھا کریں اور جو لاس پہ جو ہم نے بات کرنی ہے اس کی جو بیٹری کی وہ بیٹری کون سے آپ کو یوز کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا یہاں پہ آپ نے دیکھا بلکل آسان طریقے سے بیٹری کو بھی پائنٹ بتائے گے ہیں بارہ وولٹ کی بیٹری ہوگی آپ نے یہاں پہ میں نے اکسائیڈ والوں کی بیٹری کو پر چیز کیا ہے وہ یہاں پہ مکمل طور پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے جی تو اگر آپ بیٹری خریدینا چاہتے ہیں تو اکسائیڈ والوں کی یا کوئی بھی ڈرائی بیٹری یوز کریں تو یہاں پہ ٹاپ پہ لسٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ریڈ بلیو وائیڈ پہ نشان دی بقیدہ دی ہوتی ہے کہ جو بلیو رائنگ کا کلر ہوتا ہے اس سے بیٹری یعنی کہ بیٹری فول ہے اور ریڈ کلر کا ہو تو بیٹری چارجنگ کم ہے اور وائیڈ کلر کا ہو تو اس میں پانی جو ہوتا ہے پانی کے جو لیول ہوتا ہے وہ کم ہے چی تو یو پی ایس کے کنیکشن بلکل آسان تھے یعنی کہ جب آپ نے بیٹری کو کنیکٹ کرنا ہے انورٹر یو پی ایس سولر کے ساتھ تو آٹومیٹیکل ہی آن ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو میری آئے گی وہ انشاءاللہ اس یو پی ایس کے سنگل وائرنگ کیسے کی جاتی ہے وہ بلکل آسان طریقے سے بتاؤں میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں موسیقی